ایوری باری ایلس میس کہ میں ہر کسی جیسا بنوں اور یوں میس کہ میں خود ایک اپنی ایڈنٹیٹی بڑھا ہوں میں بیٹا اس یوں کو بننے کے لیے آپ کو اس دنیا میں بیٹا ہر کوئی ایسا پہرامیٹر ہے جو آپ کو یوں نہیں بننے دیتا ہے قدم قدم پہ بیٹا آپ کو ٹھوکرے دی جاتی ہے قدم قدم پہ بیٹا ایسی چیزیں کریئٹ ہو جاتی ہے جو آپ کو کبھی یوں بننے نہیں دیتے ہیں اس یوں کو بننے کے لیے بیٹا آپ کو زندگی میں ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے اور اس جنگ میں نہ بندوق چلتی ہے اس جنگ میں نہ باروق چلتا ہے اور اس جنگ میں خالی ایک چیز چلتی ہے بیٹا ایک چیز چلتی ہے یا میں کہہ سکتا ہوں میں ایڈ کر سکتا ہوں تین چیزیں چلتی ہے پہلا dedication دوسرا emotions اور تیسرا smart work سلام سر یہ dedication کیا ہوتی ہے یہ emotions کیا ہوتے ہیں یہ smart work کیا ہوتے ہیں آج دل چیر کے بیٹا آپ کے سامنے کہ اپنی experience رکھ رہا ہوں کہ dedication ہم کس کو کہتے ہیں آن تو بیٹا آپ نے dedication کو ایک ایسا لفظ مانا ہے کہ آپ سارے مانتے ہو dedication میز کہ بس مجھے پڑنا ہے ایک جگہ بیٹھٹا ہے ابھی ایک لڑکے نے یہاں کہا کہ سلام سرمون یہ تضبط پارانوسوس تکہ سوز دو یہ dedication نہیں ہے بیٹا dedication دیکھو کیا ہے اگر کوئی انسان ڈوب جاتا ہے سمجھ مانگیا ہے جب بیٹا پانی اس کو نگلتا ہے جب وہ پانی کے اندر جاتا ہے وہ ہوا کی ایک بوند کے لئے ترستا ہے جدوجہت کرتا ہے ہاتھ پہر ماتا ہے تاکہ میں یہ ہوا خاصل کروں اور میرا بھگ مجھے پھر سے زندہ کیے کرے یہی dedication ہوتی ہے جب پڑھتے ہونا بیٹا جب پڑھتے ہونا اس کتاب کو اسی طرح لے لو جیسے اس دائم آپ ہوا کے لئے ترستے ہو تو بیٹا اس کتاب کو بھی ایسے پاکڑ لو کہ یہ کتاب بیٹا آپ کی گلام ہو جائے یہ کتاب آپ کی گرل فرنٹ بن جائے یہ کتاب آپ کی سہرہ بنے پھر بیٹا اس کو dedication کہتے ہیں اب مسئلہ ہے کہ emotions کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک terms کو بیٹا ہم اچھی طرح سے نہیں بیٹا ہم اچھی طرح سے ان کو define نہیں کر پاتے ہیں اب مسئلہ ہے کہ یہ emotions کیا ہوتا ہے دیکھیں بیٹا emotions ہم کیسے define کریں گے جب ایک ماں اپنے بچے کو بیٹا نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے بیٹا کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ماں کو ہی بتا اور اس کے خدا کو پتا ہے کیونکہ ہم بیٹا اس تکلیف کو نہیں بیٹا کر سکیں کیونکہ males میں یہ property نہیں ہے females میں یہ property ہے اور females اس property کو تب پہچانتی ہے بیٹا جب وہ خود بیٹا اس بچے کو اپنے کوک میں رکھتی ہے دیکھیں بیٹا نو مہینے جب اس ماں نے اس بچے کو پیٹ میں رکھا اور جب ٹائم آتا ہے اس بچے کو پیدا ہونا ہوتا ہے بیٹا برابر اٹھارہ ڈیالز کی بین اس ٹائم ہوتی ہے سو میڈکلی یہ آگے جاکے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب ایک عورت بیٹا پارچریٹ کرتی ہے جب اس کو بچے کو جنہ ہوتا ہے جب اس کو بچے کو پیدا کرنا ہوتا ہے اٹھاریس ڈیالز کی بین بیٹا اس ٹائم اس کو اٹھانی پڑتی ہے اور بارہ میڈکل سائنس نے برو کیا ہے کہ بارہ ڈیالز پین پہ ایک انسان خودکشی کر رہتا ہے وہ اس پین کو برداشت نہیں کر پاتا ہے پھر یہ ماں اٹھارہ ڈیالز کی پین کو کیسے برداشت کا پھر ایک امید ہوتی ہے اس کو ایموشنز ہوتے ہیں اس بچے کے ساتھ کیونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا یہ میرے بڑا بیٹا سہارا بنے گا ایک ماں باپ بیٹا یہ ماں دو سال آپ کو اپنا خون پلاتی ہے دودھ کے بغیر دودھ کے جو دودھ ہے وہ اچھلی خون ہے خون آپ کو پلاتی ہے کیونکہ امیوشنز ہے یہ بابا پورو کی بیل کی طرح آپ کے لئے کام کرتا ہے کیونکہ امیوشنز ہے یہ بابا بیٹا آپ کے لئے بھوکھا سوتا ہے مگر آپ کو پورا پیت کھلاتا ہے امیوشنز ہے اسی کو بیٹا ہم امیوشنز کہتے ہیں انہی چیزوں کو دماغ میں رکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹا آپ گوڑی کی طرح پڑھو گے چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو اس کے بعد اگر آپ سمارٹ ورک کس کو کہتے ہیں کس کو بھی ہم دفاعی نہیں کرتے ہیں آمدور بیٹا جب بھی میں نے کسی بچے کے ساتھ بات کی وہ کہتا ہے سر میں کامیاں ہوا میں نے ہارڈ ورک کی اور میں مانتا ہوں ہارڈ ورک سے پسینہ آتا ہے اور پسینے سے بھدبو آتی ہے اور بیٹا ہارڈ ورک کچھ نہیں ہوتا ہے ایک مزدور بھی دن پر بیٹا اتنی ہارڈ ورک کبتا ہے کہ پسینے میں تردہ دم ہو جاتا ہے اور بیٹا شام کو اس کو مالک سارے چار سو روپیہ ہاتھ میں تھما دیتا کیا اس کے پسینے کی قیمت سارے چار سو روپیہ ہے وہ اپنا پسینہ بہاتا ہے اپنا بیٹا کھون کو پسینے میں تبدیل کھاتا ہے اور اینڈ پر سارے چار سو روپیہ کماتا ہے تو میٹ وینز کے ہارڈ ورک بیٹا ساکسس کی کی نہیں ہے ایکچول ساکسس کی یہ سمارٹ ورک اب سم کوشن ہوئے گا کہ یہ سمارٹ ورک کیا ہوتی ہے ہم سمارٹ ورک اس کو کہتے ہیں بیٹا ایک ایگزامپل دوں گا میں آپ کو اگر کسی انسان کو اٹھایا جائے گا اور ایک گھرم طاوے پہ بٹھایا جائے گا دس منٹ سمجھ مانگیا میں نے اس انسان کو گھرم طاوے پہ بٹھایا سمجھ مانگیا بیٹا یہ دس منٹ اس کو دس قیام دکھوں گی یہ کہے گا یہ دس منٹ کیوں نہیں ختم ہو رہے ہیں کیونکہ یہ دس منٹ بیٹا اس کو بنابراہ دس گھنٹ ہو کے جیسے لگیں گے اب میں اسی انسان کو اٹھا رہا ہوں اور بیٹا گھرل فرینٹ کے ساتھ بٹھا رہا ہوں دس منٹ بیٹا یہ کرے گا یہ دس منٹ کیسے نکل گئے مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کیا دس منٹ بیٹا جب یہ طوے پہ تھے جا رہا تھے کیا دس منٹ بیٹا جب یہ گھرل فرینٹ کے ساتھ جا رہا تھے دس منٹ دس منٹ ہے پھر کیوں بیٹا وہاں پہ اس کو دس منٹ دس قیام لگی اور یہاں پہ دس منٹ دس سکیں لگے کیونکہ بیٹا دوسرے فیکٹر میں اس کا انٹرس تھا پہلے فیکٹر میں اس کا انٹرس نہیں تھا سمجھ با گیا سو سمارٹ ورک کسی کو کہتے ہیں سمارٹ ورک میں جب آپ پڑھتے ہو اگر انٹرس کے ساتھ پڑھے کامیاب ہوئے اگر انٹرس کے ساتھ نہیں پڑھے بیٹا آپ سمارٹ ورک کیا آپ ہارڈ ورک کیا آپ چوبیس گھنٹے میں بیٹا بیس گھنٹے پڑھو کوئی الہ دن کا چلا گانے والا نہیں ہے جب آپ کو میڈکل کالیج کے مہانے تک لے جائیں سو سکے بیٹا ان چیزوں پہ آپ کو دیان رکھنا پڑے گا یہ کامیابی کا سہرہ انہی پہ بیٹا لگائے جاتا ہے جن کے پاس دیڈکیشن ہوتی ہے جن کے پاس ایموشنز ہوتی ہے جن کے پاس سمارٹ ورک ہوتی ہے اور میں بیٹا دھاوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ تینوں بیٹا ان بچوں کے پاس تھے that is why کہ آج اسٹیج پہ بیٹھے اور پچھلے سال آپ کے پاس نہیں تھے موٹیویشن آپ میں آجائے پرسنل ایموشنز آپ میں آجائے اور بیٹا سمارٹ ورکہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے اور انشاءاللہ بیٹا اگلے سال میں وعدہ کرتا ہوں بیٹا دو سو کیا دھائی سو کیا اگر بیٹا جی انسی میں اور اسپانز میں اور سکنز میں پانچ سو سیٹے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں چار سو بیٹا یہی سے ہوں گی اس چیز کو بیٹا اپنے دماغ میں پسا کے لگو اگر بیٹا کے پاس نہیں ہی جو ہے جو انسی